السلام علیکم دوستو گوڈ مورننگ اور آج کا دن بہت اچھا دن ہے امان میں 31 مہی ہے اتوار کا دن ہے تو بات کرتے ہیں لوگ ڈون کے حوالے سے لوگ ڈون چونکہ ختم کر دیا گیا امان مسکس سے اور صرف مترک ورنڈیج ہیں وہاں پر لوگ ڈون ہے تو لوگ ڈون جو ہے ایک اپریل سے شروع ہوا تھا امان میں اور ایک اپریل سے یعنی 70% جو لوگ ہیں ان کو ورک فرام ہوم جو ہے اس کی ہدایت کی گئی تھی جبکہ صرف 30% لوگوں کو آفیس میں جانے کی یا کہیں بھی اپنے کام پر جانے کی جازتی 70% لوگ جو ہیں ان کو گھروں پر رہنے اور گھروں سے کام کرنے کی ہدایت کی گئی تھی تو یکم اپریل کے بعد سے یعنی فرسٹ اپریل کے بعد سے آج 31 مہی کو لوگ ڈون جو ہے وہ ختم ہوا ہے اور 50% لوگوں کو واپس کام پر آنے کی اجازت دی گئی ہے فرسٹ اپریل کو 70% لوگوں کو صرف جو ہے نا وہ گھر بیٹھنے کی تلقین تھی 30% کو کام کی اجازت تھی اب 31 مہی کو 50% لوگ جو ہیں وہ کام پر آئیں گے اور جو پہلے 30% کو کام پر اجازت دی گئے تھی ان کو بھی 30% وہ لوگ تھے جن کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی تھی کہ ان کا جانا فیزیکلی ضروری ہے لیکن اب جو ہے 50% جو ہے وہ لوگ کام پر جائیں گے اور آج الحمدللہ آپ کو پتہ ہوگا 31 مہی ہے آج سے گورنمنٹ کی جتنے بھی سیکٹرز ہیں وہ اوپن ہیں اور پبلک جو ہے وہ اپنے کام پر واپس جا رہی ہے اور 50% جو لوگ ہیں وہ کام کر جائیں گے جا کے 50% جو ہیں وہ ورک فرم ہوم یا وہ گھر پر رہیں گے اور اس کا ڈسین کون لے گا کہ کون کام پر جائیں گے کون کام پر نہیں جائے گا وہ ہائر مینجمنٹ جو ہوگی ہر ڈیپارٹمنٹ کی ووڈ سین لے گے کہ کون بندہ کام پر ہے کون نہیں آئے سو آل کمپریز آل ارگنیزشن آل ڈیپارٹمنٹس دے ویل مینج دیئر ایمپلوئیس دیئر سلو اور دوسرا الحمدللہ آج روڈ پر بھی جو ہے کافی گیمہ گیمی ہے کافی رونک ہے میں نے ایک لیدہ ویڈو ڈال دی ہے اس میں روڈ رویو بھی دیا کہ ایک ہی جگہ پہ روڈ پہ ایک سپیسیک پوائنٹ پہ لوگ ڈال سے پہلے کی کیا صورتحال تھی ٹریفک کی اور آج کی صورتحال کی ہے چونکہ آج جو پہلا افیشل ڈے ہے لوگ ڈال کے بعد اکتیس مئی اتوار کا دین ہے تو آج کی کنڈیشن جو ہے روڈ پر صورتحال کی ہے اب وہ ویڈو بھی دیکھیں انشاءاللہ اور دعا کرتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وواہ کو مکمل ختم کرے مریضوں کو جل سے احتیاب کرے مرنے والوں کو ان کی مغرب فرمائے تو انشاءاللہ خیر آنے والے دنوں میں انشاءاللہ سپریم کمیٹی کے مزید جو ہیں فیصلے وہ بھی انانس کیے جائیں گے تو ہم امید کرتے ہیں اور دعا کریں کہ جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ ہمارے لئے بہتروں اور حالات جو ہیں مزید بہتری کی طرف جائیں تو اپنا خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا دعاوں میں یاد رکھیں دعا کرتے رہے جزاک اللہ اللہ حافظ